بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں اون نیوز اور میں ہوں مہنور رمیر بڑھتے ہیں خبروں کے جانب ملک ندیم کی خبر کے مطابق سٹی پیو وارست خان سرکل رفاقت حسین کا پتنگ بازی اور ہوای فائرنگ کی روک تھان کے حوالے سے شہریوں کے لیے خصوصی پیغام پتنگ بازی اور ہوای فائرنگ کے خلاف راورپنڈی پولس کا کریک ڈاؤن جاری ہے ایسی غیر قانونی سرکرمیوں میں ملفز پائے جانے والوں کے خلاف قانونی کارروائی کو یقینی بنایا جا رہا ہے مام الناس سے یقین کرتا ہوں کہ پتنگ بازی اور فائرنگ سے اجتناک کریں یہ کاملی صداد جرم ہے پتنگ بازی میں جو بتاتی دور استعمال کی جاتی ہے جسے لوگوں کے گلے کٹ جاتے ہیں جسے لوگ زخمی ہو جاتے ہیں یہاں تک کہ لوگوں کی موت واقع ہو جاتی ہے خبر شامل کرتے ہیں وزیر آباد سے وزیر آباد میں نیچی میریج ہال کی افتتاحی تقریب کا انکات کیا گیا تقریب میں سیاسی سماجے صحافی کاروباری اور پکوائی سے وابستہ افراد نے شرکت کی مہمانوں کی پرتکلف خانوں سے توازیہ کی گئی مزید جانتے ہیں وزیر آباد سے ہمارے بیورو چیف جمشید شہزاد کی اس ریپورٹ میں وزیر آباد سیالکورٹ روڈ وینجو والی میں واقعی نیچی میریج ہال کی افتتاحی تقریب کی صدارت جوید احتر اور رفاق کو پہلوان نے کی جبکہ حاجی حبیبر رحمان مہمانے خصوصی تھے تقریب میں مختلف مقتبہ فکر کے افراد نے بارپور شرکت کی میریج ہال کے جرنل منجر شمس الدین مہر اور راجہ کاشیف نے مہمانوں کا پرتفاق استقبال کیا لالا محمد مقبول اور دیگر نے اپنے دستے مبارک سے فیتہ کاٹ کر افتتاح کیا تقریب سے احتاب کرتے ہوئے مولانا عاشق الہی نے کہا کہ اللہ رب العزت بہتر رزق دینے والا ہے انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جو اس کے مقدر میں لکھ دیا گیا ہے چیف اگزیکٹیو میریج ہال راجہ تنویر محمود نے احتاب کرتے ہوئے کہا کہ ہوتلنگ اور میریج ہال کا کام پاکستان میں ایک انڈسٹری کی حدثیت احتیار کر چکا ہے لہٰذا اس کاروبار سے وبستہ افراد کو چاہیے کہ وہ اچھی سروس میاری کھانے اور مناسب ریٹ شہریوں کو مہیا کریں تا کہ یہ انڈسٹری مزید ترقی کرے انہوں نے کہا کہ ہمارا ہاندان ایک عرصہ سے پاکستان میں پکوائی اور کیٹرنگ کے شعبہ سے اپنی حدمات سر انجام دے رہا ہے اور اب وزیر آباد میں بھی ہم عوام کے میار پر پورا اترنے کی برپور کوشش کریں گے کیمرہ ٹیم کے ساتھ جمشی شہزاد آن نیوز وزیر آباد پتنگ بیچنے والے اور اڑانے والے ہو جائیں ہو شیار وزیر آباد میں پتنگ بازوں کے خلاف گھیرہ تنگ کر لیا کیا اے ایس پی سرکل وزیر آباد محمد رضا نے کہا کہ جرائم پیشہ افراد کو انجام تک پہنچانے کے لیے پولیس جیسے ادارے کو عوامی تعاون کی ہما وقت ضرورت ہوتی ہے شہری پتنگ بازی اور دیگر ایسے اقدامات سے باز رہیں جن کی قانون میں مامن مامنت ہے تھانہ سیٹی پولیس کو بڑے پیمانے پر پتنگ فروشوں کے خلاف اقدامات اٹھانے پر شاباش دی پتنگ فروشوں کی گرفتاری بابت پریس کانفرنس کرتے ہوئے میڈیا نمائندگان سے گفتگو میں اے ایس پی محمد رضا کا کہنا تھا کہ قوانین کے احترام کی عادت مثالی معاشرے کی تشکیل کا بنیادی جز ہے آئی جی پنجاب کے احکامات کے پیش نظر سرکل بھر کے تھانوں میں پولیس اہلکاروں کو شہریوں کے ساتھ خسن سلوک سے پیش آنا چاہیے خصوصی ہدایت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ تھانوں میں آنے والے سائلین کی قانونی مدد کے لیے پولیس ٹیم میں تمام طرح صلاحیتیں بروے کار لا رہی ہیں اے ایس پی نے کہا کہ پتنگ بازی ہوای فائرنگ جیسے خطرناک کھیلوں کی قانون میں سخت معاملت ہے تھانہ سیٹی پولیس نے بھرپور کار روائی کرتے ہوئے سیٹی کے رہائشی ملازمین سے آٹھ ہزار سے زائد پتنگیں اور کیامیکل ڈور کی گوٹے پکڑ لیں ہم سب کی بلا خصوص والدین کی یہ اہم ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو ایسے کھیلوں سے باز رکھیں انہوں نے کہا کہ اسلحہ کی نمائش جیسے اقدامات سے معاشرے میں بیچینی پھیلتی ہے دوسرے شہری عدم تحفظ کا شکار ہوتے ہیں شہری لائسنسی اسلحہ کی نمائش سے بھی باز رہیں اے ایس پی نے کہا کہ پتنگ بازی پتنگ فروشی ہوای فائرنگ جیسے واقعات میں ملوث اناثر کے ساتھ کسی قسم کی رعایت نہیں بڑھتی جائے گی کسی کے غیر قانون اقدام پر درج ہونے والی ایف آئی آر سے ملازمت اور بینون ملک کے لیے درکار کریکٹر سیٹیفکیٹ کی نیگٹیف رپورٹ مشکلات حائل کر سکتی ہے پانچ دس منٹ کے انٹرٹینمنٹ کے لیے کسی کی جان بھی ضائع ہو سکتی تھی اس سلسلے میں ہم نے پورے وزیرہ باد میں ایک آپریشن پلان کیا جس میں مینلی سٹی تھانے میں صدر تھانے میں اور دکھڑ تھانے میں ہم نے سپیشل فوکس کیا کیونکہ ہمارے سروے کے مطابق کہ یہاں پہ ویریس چھتیں ایڈنٹیفائی کی جہاں پہ پتنگ بازی جو ہے وہ کافی تعداد میں جو ہے وہ اڑائی جاتی ہے ہم نے اس کے علاوہ مزید سیکیورٹی پروٹوکولز کو اپناتے ہوئے چھت ڈیوٹیز بھی اپنے پوائنٹ کی ہیں چالیس سے زیادہ ہم نے چھتیں ایڈنٹیفائی کی ہیں سٹی میں اور ککھڑ میں جہاں پہ ہم نے اپنے پوائنٹ ڈیوٹیز پہ اپنے جوان کھڑے کی ہیں اس کے علاوہ ہم نے جو ہے پتنگ فروشوں کے خلاف مینلی کیونکہ مین ہمارا ٹارگٹ ہوئی ہوتا ہے جو پتنگیں بیچ رہے ہیں آپ ایک ایک انڈیویجول کو پکڑیں گے تو اسے زیادہ زیادہ ایک پتنگ برامد ہوگی وہ پھر کہیں اور سے جا کے لے لے گا لیکن اگر ہم اس کے سورس کو ٹارگٹ کریں اس پتنگ فروش کو ٹارگٹ کریں جو یہ بیچ رہے ہیں غیر کامنی کام کر رہے ہیں لوگوں کو اس میرے خیال سے ایک پتنگ فروش میں اور ایک ایسے بندے میں جو کہ زہر کی گولیاں بیچ رہا ہو کوئی فرق نہیں ہے کیونکہ وہ بھی موت کا کھیل اور موت کا سمان ہی جو ہے وہ دے رہے ہیں انشاءاللہ تعالی مزید بھی کاروائی کی جائے گی اور ایسے ہی پتنگ فروش خلاف ہمارا کریک ڈاؤن جاری رہے گا خاص کر کے بسند کے دنوں میں اور آپ لوگ کے توسط سے عوام کو بھی یہی پیغام ہے کہ پتنگ بازی سے جو ہے وہ باز آ جائیں اور ایسے اس قسم کے کسی بھی کھیل میں انوالڈ نہ ہوں جس سے کسی اور کی زندگی جو ہے وہ داؤ پہ لگ جائے کیونکہ نہ صرف اس کی اپنی زندگی بلکہ اس کا خاندان کی بھی جو ہے وہ فیوچر اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے اگر خدا نہ خاصتہ کوئی نقصان ہو جائے تو یہ پوری قوم کا نقصان ہوگا اسی کے طرح تمام سکول کالجز اور مساجد اور باقی جگہوں پہ بھی ہم نے اعلانات بھی کرائے ہیں وہاں پہ ہم سیمینارز بھی کنڈکٹ کرائیں گے اور ان سے بھی یہی میری التجا ہے شامل کرتے ہیں ڈہرکی سے کچھے کے ڈاکووں نے پکے کے شہریوں کی نیندیں اڑا دی ہیں ڈہرکی شہر اور گردنوا کے علاقوں میں کچھے کے ڈاکو خوف و حراس کی علامت بن گئے ہیں ڈاکووں نے دن دہارے غریب لوڈنگ رکشہ ڈرائیوروں سے رکشہ چھین کر فرار ہو گئے مزید تفصیلات علی رضا سمرو کی اس ریپورٹ میں ڈہرکی شہر اور گردنوا میں کچھے کے ڈاکووں نے لوگوں کا جینہ محال کر دیا شہر میں پولیس کی چوکیاں ختم ہونے کی وجہ سے ڈاکووں کی کچھے سے پکے میں وارداتِ حاصان بن گئی ہیں گزشتہ ایک گفتے کے دوران ڈگیت کی واردات کے ساتھ کئی افراد کو اگوا کر لیا گیا اور ایک مزدور تنویر نامی شخص سے لوڈنگ رکشہ نشاہوار جیس دیکھ کر محمد پور کے مقام پر رکشہ لوڈ کر فرار ہو گئے میرے گا اسی طرح بولے گوپے لے گے نا اٹھا گی دور سے ہوں گا میرے گا گوپے کو چھوڑوں گا پھر وہاں سے گایا میرے گا کھلایا پھلایا پھر دیر ہو گئی شہر میں بیٹھ رہے گا پتہ نہیں کیا ہوں گا میں چھو گیا ہوں گا جنگ روڈٹے پر کھڑا تھا بازار سے پاک کھا سے بازار سے آ رہا تھا بے گوچھا لے گا میں نے بولے کہا بولے کوٹ لے مزدور رکشہ ڈیور کے والدین کا کہنا ہے کہ ہمارا گزر سفر اسی رکشے پر ہوتا تھا جو کہ گستوں پر لیا تھا جس کی ابھی تک گستیں بھی مکمل نہیں تھی گھٹے گھٹی بھی کھو گئے بچے بھی لے گئے کین سام پولیس کرو پولیس بھی کنی کار کے جان دیے اتار جان دیے لوگ کے جان دیے بچے میرے ان کو جدے میں کیا دی تھا اس بھی کھا کے کھڑو گئے زمیدار بھی کھا کے کھڑو گئے کمہ ملنے بھی چھڑا ہے کسی اب بھوٹڑا کی کرو میرے پرانی ساکھتے ملنے میں اپنے گریبا میرے بچے نہیں کی نہیں کی نہیں رکشا ڈیور اور ان کے والدین نے اس اس پی گھوٹ کی اور ڈی آئی جی سکھر سے مطالبہ کی آئے کہ ڈاککوں کا خلاف سکت آپریشن کر کے ہمیں انصاف فرام کیا جائے اور رکشا واپس کرایا جائے تاکہ ہم اپنے بچوں کا پیٹ پال سکیں کمیرہ میں زبین علی کے ساتھ علی رضا سومرو آن نیوز ڈہر کی خبر شامل کرتے ہیں رون آباد سے بہاور نگر ڈپٹی کمیشنر زلفقار احمد بون کی زیر صدارت ڈسٹرک پوالیٹی کنٹرول بورٹ کا اجلاس منقض ہوا اجلاس میں کل اکیامن میڈیکل سٹورز کے کیسز پیش آئے جن پر بغیر لائسنس بغیر ورنٹی زائد المیاد غیر ریجسٹر عدوائیات رکھنے اور عدوائیات کا ریکارڈ نہ رکھنے وغیرہ جیسے الزامات تھے ہمارے نمائندے خصوصی اللہ رکھا بابر کی رپورٹ کے مطابق اجلاس میں تمام میڈیکل سٹورز مالکان کو اپنی صفائی پیش کرنے کا فردن فردن موقع دیا گیا ڈپٹی کمیشنر نے چار میڈیکل سٹورز مالکان کے خلاف مقدمہ بائیس میڈیکل سٹورز کو وارننگ جاری کی ڈپٹی کمیشنر زلفقار احمد بھون نے واضح کیا کہ کالیفائیڈ شخص کے بغیر میڈیکل سٹور یا کلینک کام نہیں کر سکتا میڈیکل سٹور مالکان کو اس بات کا پابند کیا جائے کہ وہ ساس عدوائیات کو ریفیجریٹر میں محفوظ رکھیں اور وہ عدوائیات کی خرید وفروخت کا مکمل ریکارڈ اور ورنٹی ضرور رکھیں کسی میڈیکل سٹور پر زائد المیاد اور ممنوع عدوائیات نہیں ہونی چاہیے خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف بلا تفریق کاروائی کریں گے گسٹرک ریپورٹر کاشیف جببار کے مطابق ظلا میں ان صداد پولیو کی قومی مہم کے لیے انتظامات مکمل کر لیے گئے ٹپٹی کمیشنر خالد پرویز کی زیر صدارت پولیو مہم کا جائزہ لیا گیا ان صداد پولیو کی قومی مہم 26 پروری سے شروع ہوگی ٹپٹی کمیشنر خالد پرویز پولیو مہم یکم مارچ تک چاری رہے گی ڈی سی لئیہ مہم کے دوران پانچ سال سے کم عمر کے چار لاکھ چھبیس ہزار بچوں کو ویکسین پلائی جائے گی ٹپٹی کمیشنر روان سال پاکستان میں کوئی پولیو کیس ریکارڈ نہیں ہوا ڈی پٹی کمیشنر خالد پرویز پولیو وائرس کا پولیو وائرس کا مکمل خاتمہ قریب ہے ٹی سی لئیہ تمام متلکہ ادارے ڈی سی لئیہ تمام متلکہ ادارے قومی جذبہ کے تحت اس مہم میں خدمات انجام دیں گے ڈی پٹی کمیشنر خالد پرویز پولیو مہم کے سو فیصد اہداف حاصل کر کے ننہیں بچوں کو مستقل مظہوری سے بچانا ہمارا فرض ہے ڈیپٹی کمیشنر خالد پرویز اچھلاس میں سی ای او ہیلتھ ڈریکٹر شاہد ریاض کی پریفنگ حبر شامع کرتے ہیں لیاقت پور سے گلشن حیدر کالونی دربار سید بشیر شاہ قادی تعمیر نو چار دیواری کے متنازہ معاملہ پر تحصیل نتظامیہ کی جانب سے اجازت مل گئی شہریوں کے اترازات کے باعث تعمیر کو روکا گیا تھا آئین تفصیل جانتے ہیں ہماری نمائند تارک محمود شاہد کی اس ریپورٹ میں لیاقت پور تھانا تبصم شہید کی حدود بلشن حیدر کالونی کچھی منڈی قبرستان میں واقعہ دربار سید بشیر شاہ پر چار دیواری کی تنازہ کا معاملہ شہریوں کے اترازات کے باعث چار دیواری کی تعمیر کو روکا گیا متولی آبیت علی اور جاوید اقبال نے قانونی راستہ اختیار کرتے ہوئے اسیسٹن کمیشنر کو درخواستی جس پر متلقہ پٹواری گردواری گردوار کی ریپورٹ طلب کرنے اور موقع ملاسا کرنے کی بعد اجازت ناما جاری کر دیا گیا انہوں نے بتایا کہ متلقہ اتھانا میں مکمل ریکارڈ فراہم کر دیا ہے اجازت کے بعد کام شروع کر دی جائے گا ایک اشن دی تھی تو انہوں نے اس کو فرورڈ کی ہے پٹواری صاحب کی ریپورٹ شامل ہے اس کے بعد گردابر صاحب کی ریپورٹ شامل ہے تحصیل دار صاحب کی رپورٹ شامل ہے اور ہم نے اپلیکیشن جو مطلقہ تھانا ہے اس کو بھی دے دی گئی ہے اس کی بھی اپروول شامل کر دی گئی ہے ساتھ میں تاکہ جو شہریوں کے اترازت تھے کہ یہ جگہ جو ہے وہ سرکاری ہے یہ بقیدہ اپنا رحمت اللہ صاحب اور انیات اللہ صاحب کی جگہ ہے ان کی اجازت سے ہم نے اس کو دوبارہ تعمیر شروع کی ہے در اغازی خان ڈی پی او احمد مہیودین کی ہدایت پر سمگلنگ کی روک تھام کے لیے زلہ بھر میں چیکنگ کا سلسلہ جاری ہے اسی چیکنگ کے سلسلہ میں ایس اے چو تھانا سخی سرور آفتاب شبیر ماں ٹیم نے سمگل ہونے والے ایک سو چوراسی ادر ٹائرز دیتی ایرانی بیک ایک سو اٹھارہ کپڑا رول ایک سو چالیس بیک چھالیوں اور تیونتی سکین ایرانی ڈیسل کو قبضہ میں لے کر کاروائی کے بعد کسٹم حکام کے حوالے کر دیا گیا ایس اے چو تھانا سخی سرور آفتاب شبیر نے کہا ہے کہ نون کسٹم اشیاء کی سمگلنگ کرنے والوں سے آنی آتوں سے نبٹا جائے گا نون کسٹم اشیاء کی سمگلنگ کرنے والوں کے ساتھ کسی بھی قسم کی کوئی رائیات نہیں بڑھتی جائے گی پولیس نے چیکنگ کے سسٹم کو سخت کیا ہوا ہے کسی بھی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تمام تر وسائل بریکار لائے جا رہے ہیں اسلام آباد سے سید ظاہر شہزاد کی رپورٹ کی مطابق ڈیریکٹر جنرل پنجاب فوڈ آثورٹی آسم جوید کی خصوصی ہدایت پر صبح بھر میں صحت دشمن اناثر کے خلاف زیرو ٹارلینز پولیسی کی تحت بلا امتیاز کاروائیان جاری ڈیپٹی ڈیریکٹر اپریشن خوشاب کی سربراہی میں پنجاب فوڈ آثورٹی خوشاب کی فوڈ سیفٹی ٹیموں کا قائد آباد کے علاقہ میں مشروبات فروت کرنے والے گودام پر چھاپا بڑی مقدار میں زائد علمیات اور ناکس مشروبات کی ترسیل ناکام بنا دی گئی تین سو پچاس لیٹر ناکس اور زائد علمیات مشروبات موقع پر تلف کر دی گئی جبکہ گودام مالک پر بھاری جرمانہ آئید مزید براہ فوڈ سیفٹی ٹیموں کی دودھ بردار گاڑیوں سکول اور سبتال کینٹین مارڈل مارٹ اور ہوتلوں میں دیگر فوڈ پوائنٹس کی تفصیلی چیکنگ اہ ہزار لیٹر سے زائد دودھ کا جدید مشین سے معاینہ صفائی کے ناکس نظام غیر میاری اجزاء کے استعمال اور دودھ کی سیمپر رپورٹ فیل ہونے پر بھاری جرمانے آئے گا خبر شوامی کرتے ہیں توبہ ٹیکسنگ سے اونیوز کے ڈسٹرک بیورو شیف کی مطابق پاکستان میڈیکل اسوسییشن پیر محل کا ایک اہم اجلاس منعکت ہوا اجلاس میں تحصیل ہیڈکوارٹر سبتال پیر محل کے ڈاکٹر سابق ڈی ڈی ایچو پیر محل کے علاوہ تحصیل بھر کے پرائیویٹ سبتالوں کے ڈاکٹرز نے شرکت کی شرکانے ایم ایس تحصیل ہیڈکوارٹر سبتال ڈاکٹر حارون مجید کو گورنمنٹ آف پنجاب کی طرف سے گریڈ انیس ملنے پر مبارک بات پیش کی پی ایم اے کے صدر ڈاکٹر رمضان چہدری نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے ڈی سی او ٹوبا ٹیکسنگ اور سی ای او ڈیسٹرک ہیلت آفورٹی سے مطالبہ کیا کہ ٹی ایچ کیو سبتال پیر محل میں دل کینے گداشت کے شعبے سی سی ایو کا قیام جلد از جلد عمل میں لائے جائے انہوں نے کہا کہ مذکورہ سہولت یہاں نہ ہونے کی وجہ سے تحصیل بھر سے دل کے دورے کے آدھے مریض ڈسٹرک ہیلت کوارٹر سبتال ٹوبا پہنچتے پہنچتے راستے میں دم توڑ جاتے ہیں انہوں نے ٹی ایچ کیو سبتال پیر محل میں ڈینٹل سرجری اور آنکھوں کی سرجری کے شعبہ کو بھی فعال کرنے کا مطالبہ کیا خبر شامی کرتے ہیں ساحی وال سے ہمارے چیف رپورٹر ملک رفان کی رپورٹ کے مطابق ساحی وال ڈسٹرک کوارڈینیٹر آئی آر ایم این سی ایچ ڈاکٹر حافظ احسن رسیم نے کہا آئے کہ گزائیت کی کمی پورا کرنے کے لیے فورٹیفیکیشن آسان اور قابع عمل طریقہ کار ہے جو کہ ویٹامینز اور منرلز کی مجود کی میں کم سے کم لاغت سے ممکن ہیں انہوں نے کہا آئے کہ بچوں کی صحت مند شنوما کے لیے ضروری ہے کہ انہیں اچھی اور متوازن خوراک دی جائے ان خیالات کا اظہار انہوں نے ڈسٹرک ہیلت آتھارٹی اور نیوٹریشن انٹرنیشنل این آئی کے زیرے تمام خردنی تیل کی فورٹیفیکیشن کے فعائد اور پاکستان میں ویٹامین اے اور ویٹامین ڈی کی کمی دور کرنے میں اس کے کردار کے حوالے سے مناقضہ اگاہی سیشن میں کیا اگاہی پروگرام میں زلہ ساہیوال کے مختلف یونین کونسل سے پچی سے زائد لیڈی ہیلتھ سپروائزرز اور لیڈی ہیلتھ ورکرز نے شرکت کی اس موقع پر نیوٹریشن انٹرنیشنل کے زونر میننجر واصف امران ڈسٹرک کوارڈینیٹر ڈاکٹر حافظ احسن وسیم ڈسٹرک ہیلتھ آتھارٹی ساہیوال ڈسٹرک اور مونیٹرنگ آفیسر خالد رشید بھی مجود تھے ڈسٹرک کوارڈینیٹر ڈاکٹر حافظ احسن وسیم نے کہا ہے کہ صحت مند بچہ صحت مند معاشرے کی تشکیل کرے گا لہذا زچہ بچہ کی صحت کے لیے متوازن غزہ کا خاص خیال رکھا جائے انہوں نے کہا ہے کہ تربیت حاصل کرنے والی ہیلتھ ورکرز کے لیے اس طرح کے اگاہی سیشن فورٹی فائد کی آئل کے سمال میں ماون ثابت ہوں گے غزائیت میں کمی کی وجہ نشنما میں کمی ایک اہم مسئلہ ہے اس کے تداروں کے لیے اقدامات کیا جا رہے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ نیوٹریشن انٹرنیشنل اور محکمہ صحت صاحبال کی جانب سے خوردنی تیل کی فورٹیفکیشن کے فائد اور اہمیت اور وٹیمن اے اور وٹیمن ڈی کی کمی کو دور کرنے کے حوالے سے اگاہی پروگرام کا انقاد بہتر کاوش ہے فوڈ فورٹیفکیشن پروگرام کے زونل مینیچر واصف امران نے اپنے خطاب میں پروگرام کے اگراز و مقاصد بنیادی نتائج اور پروڈیکٹ کے حوالے سے اگاہ کیا انہوں نے کہا ہے کہ خواتین اور بچوں میں مایکرو نیوٹرینز کی کمی سے صحت میں پیچید کیا پیدا ہوتی ہیں انہوں نے بتایا ہے کہ وٹیمن اے وٹیمن ڈی کی کمی کے باعث ملک میں لوگ گھڑیوں میں بھربرے پن اور رات کی اندھے پن کی بیماری کا شکار ہو رہے ہیں جن میں زیادہ تعداد خواتین کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ صحت مند زندگی کے لیے حفظان صحت کے حصولوں کے مطابق زندگی بسر کی جائے اور متوازن گزہ استعمال کی جائے اس اسلام میں ہمیشہ وٹیمن اے وٹی سے بھرپور گھی اور کوکنگ آئل کا استعمال کیا جائے تاکہ ایک بہتر اور صحت مند معاشرہ پروان چر سکے خبر شامی کرتے ہیں بھکر سے ہمارے بیورو چیف ملک محمد رزوان اولکی رپورٹ کے مطابق انجمن تاجوان بھکر نے ڈی پی او بھکر اور انتظامیاں سے بہتر گھنٹے کے اندر رانہ ارفان خار ڈیلر کے قاتلوں کو گرفتار کرنے کا مطالبہ کر دیا انجمن تاجوان بھکر شیخ محمد اسنین ملک آشک حسین خوکر محمد اسنہ مغل چودی مہین گجر شیخ منور حسین مولانا کا بیت اللہ رانہ غلام مرتضہ رانہ خالد اور شیخ سلیم نے مشترکہ طور پر پریس کانفرس کرتے ہوئے ڈیپٹی کمیشنر بھکر اور ڈی پی او بھکر سے رانہ ارفان خار ڈیلر جن کو دو دن پہلے ڈکیتی کرتے ہوئے ملزمان نے قتل کر دیا تھا اس کے ملزمان کو فوری طور پر گرفتار کرنے کا مطالبہ کر دیا اور کہا کہ اگر بہتر گھنٹے کے اندر ملزموں کو گرفتار نہ کیا گیا تو ہم پورا بھکر بند کر دیں گے اور آج کل بھکر کے جو حالات بن گئے ہیں اس کی مثال کراسٹری کے حالات جیسی ہو گئی ہے حالانکہ بھکر ایک پرامن اور پرسکون صلاح ہے لیکن پولیس کی غفرت اور نااہلی کی وجہ سے مجرموں کو کھلی چھوٹ ملی ہوئی ہے بھکر کے حالات کی وجہ سے شہری ہر وقت اپنے آپ کو بیار و مددگار محسوس کر رہے ہیں اور شہریوں کے اندر ہر وقت ایک خوف سا محسوس ہوتا ہے ہمارے ساتھ کسی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے جو پولیس شہریوں کی محافظ ہے اسی سے لوگوں کا اعتماد ختم ہوتا جا رہا ہے بہاول پر سے ہمارے ڈسٹرک رپورٹر رانہ شہزاد کی رپورٹ کے مطابق خدمت خلق عوامی خدمت آپ کی دہلیس پر چک نمبر 32 علیف بی سی چوہتری دلشاد احمد جٹ کے دیرہ پر گرین سوشل مارکٹنگ کی طرف سے فری میڈیکل چیک اپ کا احتمام کیا گیا جن میں 68 لوگوں کے ایکس رے کیے گئے چھے مریز ٹی بی کے ریجسٹرڈ ہوئے ان کو مفت دوائی دی گئی ڈاکٹر رانہ زشان نے فری چیک اپ کیا گرین سٹار کی طرف سے نمائندہ رانہ محمد صفیان موجود تھے لوگوں نے گرین سٹار کی ٹیم کا اور چوہتری دلشاد احمد جٹ کی کابشوں کو سراہا اس موقع پر چوہتری وحید علی جٹ چوہتری عبدالحمید جٹ رانہ محمد منشاد فوجی رانہ محمد عویس محمد نظیر مغل کریم باکش شیخ محمد شہباس نے گرین سٹار کی کابشوں کو سراہا خبر شامی کرتے ہیں شہداد پور سے ہمارے نمائندہ مشتاق خوصو کی رپورٹ کے مطابق آج جی بی پی ایس غلام کیریو یو سی حبیب اللہ کیریو تالکہ شہداد پور سانگھر میں اچانک سکول کی چھت سے چاپڑ گرنے شروع ہو گئے اللہ کا شکر ہے کوئی جانی مالی نقصان نہیں ہوا ہم اعلی اختیار اور وسوالوں کو اپیل کرتے ہیں کہ مہربانی کر کے انتظامیاں اس کا نوٹس لے مصوم بچوں کی جانے بچائیں تاکہ کوئی بڑا حاصل نہ ہو بلڈنگ انیس سو بانوے کی تعمیر ہے اس کے بعد اس کی نہ تو کوئی ڈینٹنگ پینٹک ہوئی ہے مہربانی کر کے اس کی مرامت کرائی جائے بچوں اور سازہ کا تحفظی کی نہیں بنائیں شکریہ نیوز سٹوڈیو سے فیوت کے لیے تنا ہی مزید نیوز اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے آن نیوز موسیقی